میرے بھائیوں میری بات سنو کیوں نواز شریف نے اپنی بیٹی جس کو اس نے پھولوں کی طرح رکھا تھا اس کو اپنے سامنے گرفتار ہونے کی عذیت نواز شریف نے کیوں پرداش کی میں بتاتی ہوں کیونکہ کیونکہ نواز شریف کا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دامن صاف تھا کیونکہ نواز شریف نے چوری نہیں کی تھی کیونکہ نواز شریف کے دامن پہ داغ نہیں تھا کون کہتا تھا چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے اب مریم نواز شریف پوچھتی ہے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے تلاشی اس لیے نہیں دیتے کیونکہ چوری کی ہوئی ہے جس نے چوری نہیں کی ہوتی وہ اپنی تلاشی بھی دیتا ہے اپنی بیٹی کا حساب بھی دیتا ہے اپنی تین تین نسلوں کا حساب بھی دیتا ہے اپنی جماعت کا بھی حساب دیتا ہے یہ آپ کے سامنے پنجاب کا شیر رانہ سناولہ کھڑا ہے اور کیوں آج آپ لوگ رانہ سناولہ سے اتنی محبت کرتے ہو اس لیے محبت کرتے ہو کہ نواز شریف بھی شیر ہے اس کے ماننے والے بھی شیر ہیں اور آج اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو جس رانہ سناولہ پہ جھوٹا منشیات کا مقدمہ بنایا آج وہی رانہ سناولہ انٹیریئر منسٹر ہے اور عمران در کے چار پہ اس کے نیچے چھپکے بیٹھا ہے یہ ہوتا ہے آسمان کا فیصلہ میر بانی میرے بھائیو شیروں میری بہنوں وہ بھی کوئی لیڈر ہے کبھی میں نے سنا ہی نہیں ہاں چور اور ڈاکو ضرور چھپتے ہیں کہ ہم گرفتار نہ ہو جائیں میں نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو گرفتاری کے در سے چھپتے ہوئے نہیں دیکھا مجھے ابھی رانہ سناولہ صاحب نے راستے میں بتایا کہ ایک پولیس اس کے گھر پر آئی ہے اور یہ جو نیچے اپنے زمان پاک والے گھر میں نیچے بولٹ پروف کمرہ بنایا ہے کہ کئی پولیس مجھے پکڑ کے نہ لے جائے کبھی سنا کہ کوئی لیڈر گرفتاری کے در سے چھپ کے بیٹھاؤ کبھی سنا عدالت بلاتی ہے عدالت بلاتی ہے تو پلسٹر دکھا دیتا ہے پلسٹر والی ٹانگ دکھا دیتا ہے کل توشہ خانہ میں عدالت نے بلایا اس نے کہا میں نہیں آسکتا میری جان کو خطرہ ہے لیکن اسی شام کو لاہور میں ریلی کے لیے نکل گیا میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ کیسا جان کا خطرہ ہے جو عدالتوں میں تو لاحق ہو جاتا ہے لیکن ریلی اور جلسے جلوس میں لاحق نہیں ہوتا یہ کیسا خطرہ ہے جان کا عدالتوں میں پیش ہونا ہوتا ہے عدالتوں میں پیشی کا سوال اٹھتا ہے تو کہتا ہے میری عمر بہتر سال ہے میں بزرگ ہوں میں بیمار ہوں میں مزور ہوں میری ٹانگ پہ پلسٹر چڑھا ہوا ہے اور سوچو پولیس اس کو گرفتار کرنے کیوں پہنچی ہے اس لیے کہ جیسے بچہ جب سکول جانا ہوتا ہے نا تو بچہ زمین پر لیٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے سکول نہیں جانا میرے پیٹ میں درد ہوتی ہے یہ کہتا ہے میں نے عدالت نہیں جانا میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے بتاؤ ذرا یقین مانو اگر میرا لیڈر ایسا ہوتا میرا باپ ایسا ہوتا میں تو شرم کے مارے کسی کو مو نہ دکھا سکتی